بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کمبر زیدی یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا بی لاغ دیکھ رہے ہیں آج کے بی لاغ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیپ سے خصوصی ملاقات جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی شامل تھے اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا اس ملاقات میں جو ڈسکشن ہوئی ہے جو فیصلے لیے گئے ہیں اور جن چیزوں پہ غور کیا گیا ہے کوشش کریں گے جو ہم تک انفرمیشن پہنچی ہے مختلف ذرائع سے آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کو بتائیں کہ آپریشن کے حوالے سے میں کس آپریشن کی بات کر رہا ہوں یہ میں اپنے وی لاغ میں شیئر کرنے والا ہوں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اگزیکٹلی کس آپریشن کی میں بات کر رہا ہوں اس پر غور کیا جا رہا ہے دوسری سٹوری ہم اعتزاز احسن کے حوالے سے شامل کریں گے آپ کو پتہ ہے اعتزاز احسن جو کہ پپل سوارٹی کے سینئر رہنما ہے جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے جو بات کہی تھی کورٹ کے باہر جو الیگیشنز لگائے گئے تھے این ارو کے حوالے سے اعتزاز احسن کے خلاف بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے وہ بڑا ایکشن کیا ہے کس طرح سے اعتزاز احسن اب آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلات میں گھرے نظر آئیں گے وہ میں اس وی لاغ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا تیسی سٹوری ہم شامل کریں گے شیری مزاری نے ایک بڑا قطع اٹھا لیا ہے شیری مزاری کی جانب سے اس طرح سے خط لکھا جانا انٹرنیشنل آرگنیزیشن کو بڑا علاق نہیں ہے پاکستان کے لیے وہ بھی اس وی لاغ میں ہم شیئر کریں گے آگے چل کے آپ کو اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیلک آئیکن ضرور دبائیں اور اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجے گا سب سے پہ پہلے بات کرتے ہیں وی لاغ میں آرمی چیف اور شہباز شریف کی ملاقات کے دیکھیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہیں یہ کوئی نارمل ملاقات نہیں یہ معمول کی ملاقات نہیں ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کو امپورٹنٹ ملاقات ہے بکاوز اس میں انٹیلیجنس اگنسیز کے لوگ بھی ساتھ شامل ہیں شہباز شریف ساتھ شامل ہیں اور اس میں بڑے اہم فیصلے لیے جانے ہیں چونکہ یہ ملاقات کافی دیر تک چلتی رہی اور اس ملاق ملاقات کے بعد آئندہ آنے والے وقت میں بھی کچھ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے جس کے بعد یہ بقاعدہ طور پر ڈیسیجن لیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا یہ اندرونی معاملات سے ریلیٹڈ ہے جی اندرونی سیکیورٹی صورتحال سے ریلیٹڈ ہے اس کا اس ملاقات کا ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں فوکس وہ سیکیورٹی کے معاملات رہے سیکیورٹی کے معاملات کس حوالے سے رہے دیکھیں دو تین چیزیں ڈسکس میں ہیں ایک تو سوات میں جو آپ کو پتہ ہے کہ طالبان دوب دوبارہ سے اٹھے ہیں اور سوات میں جو اس ٹائم رائٹ ناؤ صورتحال ہے بچوں کی وین پہ حملہ ہونے کے بعد سے وہاں پہ پشتون کمیونٹی جو ہے وہ احتجاج کرتی نظر آ رہی ہے آج مراد سعید نے ایک بہت بڑی پشتون کمیونٹی سے راولپنڈی میں خطاب کیا اور بڑے جذباتی نظر آئے تو وہاں کے لوگ سوات کے لوگ نکل آئے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان طالبان کے خلاف بکوز وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرانے والی صورتحال دوبارہ سے نہ آجا ج جب سوات میں آپریشن ہوا تھا اور طالبان ویڈن سٹی موف کر رہے تھے اس صورتحال کو روکنے کے لیے آرمی چیف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ویڈ پرانمیسٹر بیٹھے ہیں اور غور ہوا ہے آپریشن کے حوالے سے سوات میں کس قسم کا آپریشن آپریشن کلین اپ کی بات کی گئی ہے کہ طالبان کو جو ان کی کمر توڑنے کے لیے سوات سے بھگانے کے لیے آپریشن کیے جائیں اور یہ پلان آپریشنز ہوں اور اس کے ذریعے طالبان کو جو ہے بھگایا جائیں سوات کے شہر سے بکوز صرف یہ نہیں اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو گورنر ہیں جو آلہ شخصیات ہیں ان کو طالبان کی جانب سے بھتے کی جو دھمکیاں ہیں وہ دی جاری تھی اور وہ بقاعدہ طور پر بھتہ دے رہے تھے طالبان جو دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف پاک آرمی نے آپریشن کا سوچ ریا ہے یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آج جو آرمی چیف کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے اس کا مین ایجنڈا یہی تھا دوسری ہم خبر آپ کو دیں گے اتزاز احسن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے اتزاز احسن نے جرنل باجوا کے خلاف جو بات کی تھی اس پر ایک بڑا ایکشن لیا گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے آپ کو ایکسپلین کروں گا لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ شیری مزاری نے جو اقدام لیا ہے وہ کیا ہے شیری مزاری نے آزم سواتی کی گرفتاری کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے اور وہ خط ڈریکلی جو ہے اگریس کیا گیا ہے یو این کو اور یو این میں آپ کو پتہ ہے ادم تشدد کی جو کاؤنسل ہے جو وہاں پہ مندوب ہیں ان کو خط لکھا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوب کی پامالی ہوئی ہے یہ دیکھیں ایک شیری مزاری یومن رائٹ منسٹر رہیں گے ایک ایکس منسٹر کا خط لکھا جانا بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کی اندرونی معاملات ہیں اور ان اندرونی معاملات میں شیری مزاری نے بسیکلی خط لکھ کے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ پاکستان کے اندر رول آف لاؤ نہیں ہے کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے سگنی دے گا جس میں ادم تشدد کے خلاف ریاستیں سٹیپ لیتی ہیں اور قانون سازی کرتی ہیں لہٰذا شیری مزاری نے یہ تمام چیزیں ایڈریس کی ہیں کہ آزم سواتی اس سے پہلے شہباز گل اور پھر بہت سارے جنرلس ان کے خلاف جو موجودہ حکومت ہے جو ریاست پاکستان ہے وہ تشدد کر رہی ہے ان کو اٹھا رہی ہے اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے انہوں نے پھر منشن کیا کہ آزم سواتی اتنی ایج کیا ہے صرف ایک محض ٹوئٹ پہ اٹھایا گیا آپ کو بتا ہے کہ انٹرنیشنل اورنیزیشن یہ چھوٹی سی بات کو بہت بڑا کر کے بڑے کینویس میں دیکھتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک لیٹر بہت ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے حوالے سے پاکستان آپ کو پتہ ہے سگنیٹری بھی ہے پاکستان پر بائنڈنگ ہے کہ آپ نے کسی پر تشدد نہیں کرنا ہے ایزر ریاست لہٰذا اس خط کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے شیری مزاری نے ڈیریکلی ہٹ کیا ہے اور اس ٹائم ڈیریکلی ہٹ موجودہ حکومت ہو ہے اور ایک طرف سے سابشمنٹ بھی ہوئی ہے تو بظاہر شیری مزاری کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ ہو رہی ہیں ہوسٹائل ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں جو جبرن لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے عزت کریں اس کو رکھانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان میں جو ہے کوئی اقدامات لے یو اے نے اس کے اقدامات لے اور پاکستانی ریاست کو پاکستانی حکومت کو اس حوالے سے کہے تیسری سٹوری بتانی ہے میں نے آپ کو تھی ان کے حوالے سے اعتزاز حسن کے حوالے سے جب انت باجوا پہ جو انہوں نے الزامات لگایا ہے وہ بڑے سنگین نویت کے ہیں اور وہ الزامات جب آزم سواتی نے دھورائے تو ان کو رات کو تین بجے ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا لیکن چونکہ اعتزاز حسن کا ایک کٹ کٹ ہے پیپل سوارٹی اس ٹائم حکومت میں ان کو ان کے خلاف کاروائی کرنا اتنا آسان نہیں تھا حامد میر نے خود یہ سوال رانہ سناولہ سے پوچھا کہ آپ نے اعتزاز حسن کے خلاف کیوں نہیں کاروائی کیا آپ نے آزم سواتی کے خلاف کر لی جو کہ پی پیپی سے ہیں انہوں نے کہا ان کا ذہنی توازم درست نہیں ہے لیکن اصل میں بات یہ نہیں ہے ذہنی توازم کی بات نہیں ہے بات یہ کہ اگر پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے سینئر بندے کے خلاف پی ایم ایل این کی حکومت کاروائی کرے گی تو یہ ایک پہلی چیز ہوگی جو کہ درار پیدا کرے گی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں لیکن اس چیز کو بھانتے ہوئے خود جو ہے وہ زرداری صاحب نے اعتزاز حسن کے خلاف کاروائی کا کہہ دیا زرداری صاحب نے پنجاب کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کو ایک میسج دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس بندے کی رکنیت کو معتل کر دیا جائے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ اپنی پرسنل کپیسٹی میں کہہ رہے ہیں اور وہ پارٹی لائن سے ٹوٹلی ڈیفر کر رہی ہیں یعنی پارٹی کو ایک طرح سے نقصان بھی پچھا رہے ہیں لہٰذا اعتزاز حسن جن کی ایک آپ کو پتہ ہے شریف خاندان کے خلاف ایک رائے رکھتے ہیں شریف خاندان کے خلاف وہ آف این آن سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان مکمل طرح سے کلپرٹ ہے انہوں نے اپنی رائے کا جیسے ہی اظہار کیا ہے اور اسابلشمنٹ کو اس کا نشانہ بنایا تو بقائدہ طور پر زرداری صاحب نے ہدایات جاری کرتی کہ ان کو سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی پنجاب سے نکالا جائے ان کی پارٹی کی حکمیت ختم کیجئے اور یہ ایک بہت بڑا ایکشن ہے اس ایکشن کے حوالے سے بقائدہ پی ایم ایل ایم نے اپنے تحفظات سے پیپلز پارٹی کو آگاہ بھی کیا تھا اور پیپلز پارٹی ناظرین لیکن میں اس بات پر آپ کہہ سکتے ہیں زرداری صاحب ایک بہت کننگ پولیٹیشن ہے بڑا دماغ چلتا ہے وہ رائٹ ناظرین کسی بھی بندے کو ہٹا ضرور دیں گے لیکن ان کے بندہ استعمال کا ہوگا وہ دوبارہ پارٹی میں لے آتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں ایسے بندے کو جو کسی نہ کسی طرح سے ان کے قرآن رائیولز کو ہٹ کرے ہیں تو لہٰذا اعتزاز حسن پر رائٹ ناظرین مشکل فقت ہے کیونکہ ان کی پارٹی رکنیت کینسل ہونے والی ہے اور بقائدہ طور پر ان کو پارٹی سے نکال بھی دیا گیا اور ان کا قصور یہ ہے انہوں نے جنرل باجوا پر بڑے سنگین نویت کے الزمان لگائے تھے خیر یہ خبر نہیں تھی آج کی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہے کومنٹ ضرور کریں اپنی رائے سے اگرار کریں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی فیلال کمبر زیدی کو جزت دیجے اللہ حافظ